ہلو فرنس ویلکم بیک تو ار چینل تو آج ہم ماما مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں فلم کی سٹارٹنگ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی جس کا نام چیف ہے وہ اپنی وائف کا اور بزنس پارٹنر کا وڈر کر دیتا ہے اور گھبرایا ہوا اپنے کھراتا ہے اپنی دونوں بچین لیلی اور ویٹویا کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جیف بہت دیر سپیڈ میں کاری کو برق سے بھڑی سڑک پر چلا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی ٹینشن میں ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑی پر سے کٹرول کھو دیتا ہے گاڑی سکٹ کر کے کھائی میں گر جاتی ہے اس کے بعد مرڈر والا پلیس دکھایا جاتا ہے جہاں پر پولیس پہنچ ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پر جیف کا بھائی لوکس بھی پہنچا ہوتا ہے کہ جیف کا ہمشکل ہے پھر وہ پولیس سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا دونوں بچیاں ٹھیک ہے پولیس اسے اندر جانے سے منع کر دیتی ہے پھر اس کے بعد وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ سے تینوں بچ جاتے ہیں اور کار سے باہر نکر کر چلنا شروع کر دیتی ہیں پھر تھوڑی دور جانے سے ایک خالی خر دکھائی دیتا ہے جب وہ اس گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وکٹوریا وہ کچھ دھندلا سا اندر دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کے چشمے کا کانچ ٹوٹ گیا تھا اس لئے اسے ساف سا دکھائی نہیں دیتا ہے اس کے پاس جیف اپنے دونوں بچیوں کو اندر لے کر جاتا ہے جیف اپنے پاپو کا پریشت کرنے کے لئے خود کو اور بچیوں کو کولی مانا چاہتا ہے پھر وہ وکٹوریا کو گھلے لگاتا ہے اور اس کا چشمہ نکالتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے گولی مانا چاہتا ہے تبھی اچھا ہوں ہے پیچھے سے ایک گوز چکی مما ہے جیف کو مار دیتی ہے وکٹوریا کو اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ اس نے اس ٹیم چشمہ نہیں لگایا تھا اور لیلی بہت چھوٹی تھی وکٹوریا لیلی کو گود میں لے کر چھمینی کے پاس پیٹ جاتی ہے تبھی ان کے پاس لوڑکتے ہوئے ایک چیری آتی ہے اور وکٹوریا جیسے ہی اسے اٹھاتی ہے تبھی ہمیں اندھیرے میں ایک دھنڈلی سی مما کی ایمیج دکھائی جاتی ہے اس کے بعد مما ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح اپنے طریقے سے پالتی ہے ایسے ہی پانچ سال پیٹ جاتے ہیں ان بچیوں کے جو انکل لوکس ہے اور ان کی گرل فرینڈ اینا بیلر دونوں بہت لمبے سمیے سے بچیوں کو ٹھونڈ رہے ہوتے ہیں پر کامیاب نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ خوچ کرتا ہوں کو جیف کی کریش ہوئی کار ملتی ہے تھوڑی آگے پٹیوں نے ایک کیبین دکھائی دیتا ہے یہ وہی کیبین ہوتا ہے جن میں وہ دونوں بچیاں تھی جب وہ ان دونوں بچیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جانوال جیسا پرتاب کرتی ہیں جیسے چار پیروں پر چلنا کیڑے مکوڑے کھانا اور وہ دونوں ان لوگوں پر حملہ بھی کرتی ہیں ان دونوں بچیوں کو وہاں سے بچا کر ایک سائیک کیٹریس ڈاکٹر ڈریفیس کی دیکھ ریک میں رکھا جاتا ہے وکٹوریا کے ٹھیک ہونے کی چانسز جادہ تھے کیونکہ اس نے بچپن میں انسان کی طرح بولنا اور رہنا سینہ سیکھا تھا پر لیلی کے ساتھ ایسا بلکل نہیں تھا وہ بچپن سے ہی ماما کے ساتھ بلی بڑی تھی اور وہ بول بھی نہیں سکتی تھی اس لیے لیلی کو زیادہ دیکھ پھال کی ضرورت تھی وہیں دوسری ضرف چیف کے ایکس وائف کی طرف سے بھی لوگ انہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے پر لوکس بچیوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بچیاں ان کی نگرانی میں جلدی دیکھ ہو جائیں گی زیادہ شرکشیت رہیں گی اس کے بعد کوٹ سے لوگس کو بچیوں کی دیکھرے کی جمعیداری مل جاتی ہے لیکن اس بات سے انہمالہ خوش نہیں تھی کیونکہ وہ ایک راپ بینڈ میں کام کرتی تھی اور کبھی بھی بچوں کے ساتھ نہیں رہی تھی اسے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ بچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے لیکن لوگس کی خاطر ہوئے ان بچیوں کے ساتھ رہتی ہے اس کے بعد ماما بھی ان بچوں کے پیچھے وہاں آ جاتی ہے اور لیلی اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں کھیلتی رہتی ہے اور وکٹوریا کبھی بھی ماما کے سامنے چشمہ نہیں لگاتی ہے کیونکہ ماما کو یہ پسر نہیں تھا ماما کسی اور کے سامنے آنے سے بسی تھی صرف بچیوں کو ہی دکھائی دیتی تھی ایک دن ماما لوگس کو سیڑھیوں سے گرہ دیتی ہے کیونکہ لوگس کا چہرہ چیف سے ملتا تھا جب لوگس کو ہسپیٹر لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ لوگس کومہ میں ہے اور وہ کب کومہ سے پہار آئے گا اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں تھا اس کے بعد اس کی سارے ذمہ داری اینابیلا پر آ جاتی ہے پھر ٹائم کے ساتھ اینابیلا کو بچوں کے ساتھ لگا ہو جاتا ہے اور وہ انہیں پسند کرنے لگتی ہے اور وکٹوریا کو اینابیلا ماما سے زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن یہ کو ابھی بھی ماما ہی پسند تھی دیرے دیرے اینابیلا کو گھر میں ماما کی ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس کا شک تبز زیادہ گہرا ہوتا ہے جب ڈاکٹر ڈریفیس وکٹوریا سے ملنے آئے ہوتے ہیں جو وہ وکٹوریا سے آقیلے کامرے میں پوچھتاچ کر رہے ہوتے ہیں اچھانک ماما ڈریفیس پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد وہ کافی ٹر جاتے ہیں اور اس گھر سے جانے لگتے ہیں جب اینابیلا ان سے پوچھتی ہے تو وہ اسے کچھ نہیں بتاتے اور وہاں سے ڈڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب اینابیلا رات کو سو رہی ہوتی ہے تو ماما ان سے سپنے میں اپنی کہانی دکھاتی ہے اینابیلا سپنے میں دیکھتی ہے کہ پاگل عورت میٹل ہسپیٹل سے پھال کر ایک چرز میں جاتی ہے جہاں پر اس کا بچہ رہتا ہے اور نن اس کے دیکھ پھال کرتی ہے وہ جڑ جا کر اس نن کو ایک کیل سے مار دیتی ہے اپنی بچے کو گود میں لے کر پھاگ جاتی ہے اور ایک پہاڑی سے پوچھ جاتی ہے جب وہ گر رہی ہوتی ہے تو ایک لکڑی سے ٹکرائے جاتی ہے اور اس کا بچہ اس کے ہاں سے چھوٹ جاتا ہے اور دونوں کی گر کر موت ہو جاتی ہے تب ہی اچانک اینابیلا کی میل ٹوچ جاتی ہے اور اینابیلا کافی تر جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی سپنے میں ہے اسے ماما کے ہونے کا احساس ہوتا ہے تب ہی ماما اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن اینا بیلا ابھی بھی سپنے میں ہی تھی جب وہ اٹھتی ہے تو وہ بہتر جاتی ہے اس کے پر ڈاکٹر ڈیفیس کو دکھایا جاتا ہے جو ماما کے بارے میں انگیسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ماما کے کھر پاؤستین جہاں پر ماما رہتی ہے پھر وہ وہاں ماما سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ان کی تورچ کی لائٹ پرد ہو جاتی ہے وہ ماما کو کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماما دیرے دیرے ان کے پاس آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اینا بیلا وکٹوریا سی ماما کے بارے میں جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وکٹوریا اینا بیلا کو کچھ نہیں بتاتی پھر اینا بیلا وکٹوریا اور لیلی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر ڈی فیس کے آفیس پہنچتی ہے وہاں وہ ڈاکٹر ڈی فیس کے انویسٹیگیشن میں ملی ہوئی چیزیں لے کر گھر آ جاتی ہے انویسٹیگیشن باکس میں ایک فیڈیو کلپ تھی جس میں ڈاکٹر اور وکٹوریا کے پیچھوئی باتجیت کی فوٹیج تھی اس میں وکٹوریا ڈاکٹر کو وہی کارنے سناتی ہے جو اینا بیلا نے سپنے میں دیکھ دی وکٹوریا ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ یہ سٹوری ماما نے اسے سپنے میں دکھائی تھی ماما آج بھی اپنے بچے کو جنگل میں ڈھونڈ رہی ہے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے لیلی اور وکٹوریا اسے مل جاتے ہیں اور ماما ان دونوں کو اپنے بچے کی طرح پالتی ہے اینا بیلا یہ سب دیکھ کر ڈر جاتی ہے دوسری جس لوکس کو اپما سے باہر آ جاتا ہے وہ اسے دونوں بچوں کو بچانے کے لئے کہتا ہے وہ جگہ دکھاتا ہے جہاں پر ماما رہتی ہے اس کے بعد لوکس کی سبیت اور بھی خراب ہو جاتی ہے اور جب لوکس ڈر جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی کی تکاری ہو جگہ پر جاتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وکٹوریا اور لیلیا homel میں ہوتے ہیں اور ایناملا اپنے روم میں ہوتی ہیں totally mama hol میں آجاتی ہے وکٹوریا کو اپنے پاس بلاتی ہے لیلی ماما کو دیکھنے لگتی ہے وکٹوریا اسے ماما کے پاس جانے سے منع کرتی اور کہتی ہے کہ یہ پاگل ہے دونوں بہنیں وہاں سے بھاگ کر اوپر والے فلور پر چلی جاتی ہے ماما ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے لیلی خود کو روم میں بند کر لیتی ہے اور وکٹوریا پاہر ہی رہ جاتی ہے تب ہی لیلی کے چور سے چھیکنے کی آواز سنائے دی جاتی ہے اور اینیبیلا اس کی چھیک سن کر اوپر آ جاتی ہے وہ وکٹوریا سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا وہ دونوں روم میں چاہتے ہیں اور لیلی سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے ماما بھی وہیں ہوتی ہے وہ اینیبیلا پر حملہ کر دیتی ہے وہ دن بچ کر بھاگ نکلتے ہیں لیکن ماما اینیبیلا کو پکڑ لیتی ہے وہ اسے ماننے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وکٹوریا ماما پر حملہ کر دیتی ہے اسے کہتے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے کچھ نہیں کرو گی ماما انیبیلا کو چھوڑ دیتی ہے اور انیبیلا بے ہوش ہو جاتی ہے اسی ٹائم بچوں کی دیکھ رہے کہ جارج کرنے کے لئے ایک لیڈی وہاں آتی ہے ماما اس لیڈی کو پزیس کر لیتی ہے اور بچیوں کو لے کر چل جاتی ہے جب انیبیلا کو ہوش آتا ہے تو بچیوں کو دھومتی ہے لیکن بچیں اسے نہیں ملتی ہے پھر وہ ڈاکٹر ٹریفیس کے یہاں سے لائیوے باکس کو دیکھتی ہے اس باکس میں ایک بچے کا کنخال ہوتا ہے وہ اسے پہاڑ نکالتی ہے وہ ہی ماما کا اصلی بچہ ہوتا ہے وہ اسے لے کر ماما کے کھڑ پہنچتی ہے راستے میں اسے لوکوس ملتا ہے وہ اسے سب کچھ بتاتا ہے اور دونوں ماما کی کیبین میں پہنچتے ہیں وہاں انہیں بچیاں نہیں ملتی ہیں جب وہ پہاڑ آتے ہیں تو انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی دکھائی گی تھی اینیبیلا کو یاد آتا کہ ماما نے ایسی ہی چوٹی سے کود کر چان دی تھی اور وہ ان بچیوں کو مار کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے اینیبیلا اور لوکوس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں دونوں بچیاں وہیں ملتی ہیں ماما انہیں پوزیس کر کے پہاڑی سے نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اینیبیلا اور لوکوس ان کو بچانے کے لیے پورا جور لگاتے ہیں بہت مشکل سے وہ وکٹوریا کو ماما سے بچا لیتے ہیں لیکن ماما لیلی کو لے جانے میں سفل ہو جاتی ہے لیلی کو ماما سے بہت لگاتا ہے لیلی بھاڑی سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے وکٹوریا اور اینیبیلا لیلی کی یاد کر بہت روتے ہیں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں